ہائی سکول میں میرے ایک کلاس ہیلو تھا جو دہات کا رہنے والا تھا اور اس نے سکول میں داخلہ لیا تھا اور ہسٹل میں رہتا تھا وہ نمازی بچہ تھا پانچ نمازیں پڑھتا تھا اور میں بھی پانچ نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا تو نمازیں پانچ پڑھنے کے وجہ سے ہماری ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی تھی چنانچہ ہم کلاس میں ڈیسک پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھتے تھے اور اللہ کی شان کے کلاس میں میں فشت آتا تھا وہ سکھنڈ آتا تھا تو ہم دونوں قابل لڑکے سمجھے جاتے تھے تو نیچرل ایفینیٹی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ نماز کی وجہ سے اور تعلیم میں اچھے ہونے کی وجہ سے ہماری دوستی فطرتا ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی ہم اکثر وقت اکٹھا پڑھتے اکٹھا بیٹھتے وقت اکٹھا گزرتا تھا اب اس دوران کبھی کبھی دھیات کا تذکرہ ہوتا تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دھیات نہیں دیکھا تھا شہر میں پیدا ہوئے زندگی گزاری ہمیں دھیات کا کنسیپٹک نہیں تھا اس زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا تو میں اس سے اوپ ٹھانک سوال پوچھتا یہ سبزی کیسے ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کہاں لگتی ہے اس کا پودا کیسے ہوتا ہے وہ مجھے سمجھاتا تو صحیح مگر ساتھ ساتھ میری سادگی پہ ہستوی صحیح کہ کیسے بے وکوفی کے سوال پوچھتا ہے ایک دن مجھے کہنے لگا یا دو مینی کی چھٹی آنے والی ہیں اگر تم تین دن کے لیے میرے گھر مہمان آ جاؤ تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا اور سبزیوں کی فصلے آنکھوں سے دکھاؤں گا میں نے بڑا ایکسائٹن فیل کیا اچھا میں سبزیاں دیکھوں گا دیہات دیکھوں گا تو میں نے گھر آ کے امی سے کہا کہ امی میرے دوست نے مجھے دعوت دی ہے میں نے تین دن کے لیے اس کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا ہے امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں چھٹی ہیں تین دن اس کے پاس رہا نا تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چکہ میں تو چھوٹا تھا تو بڑے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں چلا گیا رات ہم نے گزاری اگر دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد بہت تھنڈی فیضہ تھی دیہاتوں میں گرمیوں کے موسم میں فجر کا وقت بڑا سوہنہ ہوتا ہے ساف ستری ڈسٹ فری ہوا ہوتی ہے اور سبریاں سے اہلہاتی ہوتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے دیکھ کے ان کو نیچرل حسن بندے کو نظر آتے ہیں میرے دوست مجھے کہنے لگا آو میں آپ کو سبزیوں کی سیر کرواؤں میں ان کا ٹھیک ہے اب وہ مجھے لے کے چلا یہ خیت اس میں دیکھو مولی لگی ہوئی ہے اور اس میں گاجر لگی ہوئی ہے اور اس میں شلجم لگے ہوئے ہیں اور اس میں گو بھی لگی ہوئی ہے اس طرح وہ مجھے سبزیوں کا تعارف بھی کروا رہا تھا اور فصلیں بھی دکھا رہا تھا اور میرے لئے تو ہر چیز ایک نئی تھی میں دیکھتا جا رہا تھا اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم کچھ دور آگے چلے تو زمین کا ایک ایک کر ایک ٹکڑا بڑھا وہ خالی پڑا ہوا تھا اور ایک بندہ اس میں حل چلا رہا تھا میں نے جب وہ خالی زمین کو دیکھا نا تو اس زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گوبر کے دھیر لگے ہوئے تھے یہ گائے بھیانس کا جو گوبر ہوتا ہے نا جس کو انیمل منیور کہتے ہیں یہ وہاں پڑا ہوا تھا مجھے میرے والدین نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نماز تو شروع کر چکے ہو اب جانروں کے پشاب پہانے سے بچنا وہ ناپاک ہوتا ہے اور جانروں کی عادت ہوتی ہے قریب سے کوئی گزرے تھے تو وہ دم ہلاتے ہیں اور ان کے چھینٹے دور سک جاتے ہیں تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر اس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پر پڑ گئے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو ذرا بچ کے رہنا تو میں جانروں کے پشاب اور گوبر سے فطری طور پر بڑا الرجک تھا چھوٹا بچہ تھا اب میں نے وہ گوبر جب وہاں کھیت میں پڑے ہوئے دیکھا تو میری عجیب سی طبیعت ہوئی میں نے اس سے کہا کہ اس زمین میں سبزیاں لگیں گی اس نے کہا میں نے کہا سبزیاں تو انسان کھاتے ہیں اس نے کہا میں نے کہا پھر یہ تو پاک سبزیاں ہونے چاہیے جو ہم کھائیں تو یہ تو نجاست ہے یہ تو گند ہے یہ تو ناپاک ہے اور یہ اس زمین میں کیوں پڑی ہوئی ہے اس ناپاک چیز کو کیوں ملائیں گے اس مٹی میں جس مٹی میں سبزی اگنی ہیں اس نے کہا یاد تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دے سکتا یہ جو حل چلا رہا ہے نا بوڑا اس سے جا کے پوچھو میں چھوٹا سا بچہ تھا بھول تھا میں اس انکل کے پاس چلا گیا میں نے جا کے کہا کہ انکل یہ زمین آپ کی ہے اس نے کہا میں نے کہا اس زمین میں آپ نے سبزی لگانی ہے اس نے کہا میں نے سبزی لگانی ہے میں نے کہا اگر آپ نے اس زمین میں سبزی لگانی ہے تو یہ جانروں کا گوبر اس مٹی پہ تھا اور آپ نے رکھا ہوا ہے یہ تو ناپاک ہوتا ہے یہ تو نجاست ہوتا ہے یہ تو بدودار ہوتا ہے یہ تو نفرت کے قابل ہوتا ہے اور جو سبزی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ یہ گوبر ملے گا تو ہم کیسے وہ سبزی کھا سکیں گے اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گوبر ہے میری نظر میں یہ فرٹلائزر ہے میں اسے زمین میں ملاؤں گا اور سبزی لگاؤں گا تو سبزی کے سائز بہتر ہو جائے گا کوالیٹی بہتر ہو جائے گی اس فرٹلائزر سے سبزی کو فائدہ ہو جائے گا اور میرا پرافٹ بڑھ جائے گا اس لیے میں نے یہ گوبر رکھا ہے زمین میں ملانے کے لیے اب اس زوانے میں میں چھوٹا تھا تو مجھے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا میں نے کہا نہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ سارا گوبر یہاں سے اٹھا دینا چاہیے اور اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے اس وقت میں یہ کہہ کے آ گیا آج اس عمر میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم نجاست کہتے ہیں گندگی کہتے ہیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس میں بدبو ہے جو ناپاک ہے اس چیز کو اگر کسی کھیٹ میں ملائے جاتا ہے تو وہ چیز کھیٹی کو فائدہ دے ریٹی ہے ہم انسان ہو کر اگر ساتھ فالے بندے کو فائدہ نہیں دیتے تو ہی کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہم گندگی اور گوبر سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں بن جائیں گے اللہ کہیں گے تو گوبر سے بھی گیا گزرا تو انہیں اپنے ساتھ فالوں کو کیا فائدہ پہنچایا نہ گھر والوں کو تیرا فائدہ نہ تیرے رشتہ داروں کو فائدہ نہ دوستوں کو فائدہ تو بدخواہ آدمی تھا ہر وقت برا سوچتا تھا ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا ہر وقت دوسروں کے بہتان تراشیاں کرتا تھا ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹیب کومنٹس دیتا تھا عزتیں اچھالتا تھا تو کہاں کا اچھا انسان ہے تو تو گوبر سے بھی گیا گزرا تو اللہ تعالی ہمارے اندر خیرخواہی کے جذبے کو بڑھائے اور ہم ایک اچھے خیرخواہ انسان بن کے زندگی گزارے آپ سوچئے اگر سب انسان ایک دوسرے کے ایسے خیرخواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں کتنی محبتیں ہوں گی پیار ہوگا الفت ہوگی صحیح انسانیت کی تصویر ہمیں اس معاشرے میں نظر آئے گی نبی صاحب نے فرمایا الدین النصیحہ دین سرسر خیرخواہی ہے اللہ تعالی ہمیں خیرخواہی کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين